اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امین کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکیبیون لوشن کے بارے میں کہ اس کا کیا کیا فائدہ ہے کہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے پچھلی دو ویڈیوز میں میں نے خارش کے بارے میں بات کی تھی پہلی ویڈیو میں میں نے متعایت ہے کہ خارش کیوں ہوتی ہے اس کی کیا کیا پھیلنے کی وجہ ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس کا علاج کیا ہے دوسری ویڈیو میں میں نے سکیبیون لوشن کے بارے میں بتایا تھا جس میں پرمیترین دوائی ہے اس کے استعمال کے طریقے کے بارے میں بتایا تھا لیکن کچھ لوگوں جن کو پرمیترین دوائی سے الرجی حساسیت ہوتی ہے جن کو وہ والی دوائی سوٹ نہیں کرتی مثلا سکیبیون لوشن لوٹریکس لوشن میلن لوشن وغیرہ ان میں جو دوائی ہوتی ہے وہ پرمیترین دوائی ہوتی ہے گو کہ پرمیترین دوائی سکیبیز یعنی کہ خارج کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے مگر کچھ لوگوں کو وہ سوٹ نہیں کرتی ان کو پرمیترین لگانے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے اور خارج میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے افراد جو کہ پرمیترین لوشن جو ہے سکیب فری لاوٹریکس لوشن میلن لوشن وغیرہ یوز نہیں کر سکتے ان کو اس سے حساسیت ہے تو وہ یہ والا یوز کریں یہ ہے سکیبی آن اس میں دو دوائیاں ہیں کروٹا میٹون اور سلفر یہ خارج کے لیے بہت ہی مفید اور ایفیکٹیو لوشن ہے اس سے بھی پرانی سے پرانی خارج جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی یہ لوشن سکیبیز یعنی کہ موتدی خارج کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر قسم کی خجلی ویسے جو خارج ہوتی ہے جسم پر پسینے کی وجہ سے خوشک ایکزیما کی وجہ سے جو خارج ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے کاٹنے کی وجہ سے جو خارج ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے چونکہ اس لوشن میں سلفر بھی مجود ہے اسی وجہ سے یہ جلدی بیماری پھلانے والے بہت سے جراسیم کے خلاف مؤثر ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی دوسرے لوشن کی طرح ہی ہے کہ نین گرم پانی سے گسل کریں اور گسل کرنے کے بعد جسم کو اچھی طرح خوش کر کے اس لوشن کو گردن سے نیچے نیچے سارے جسم پر ریپلائے کرنا ہے کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑنا خاص طور پر یہ جو انگلیوں کے درمیان والا حصہ ہے ناکنوں والا حصہ ہے آپ کی عورتوں میں چسٹ جو ہے بریسٹ کا حصہ ہے عورتوں اور مردوں میں عزائی مقصوصہ کا جو پشیدہ جگہ ہے تقریباً ساری جگہ آپ نے یہ لوشن لگانا ہے یہ لوشن لگانے کے بعد آپ نے دھولے ہوئے کپڑے پہنے ہیں الٹے اور سیدھی سائٹ سے استری ہوئے کپڑے پہنے ہیں اور باقی جتے ہیں بھی آپ کے کپڑے بسترے چادریں وغیرہ ہیں جو کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں جو یوز کرتے ہیں ان سارے کپڑوں کو نیم گنم بانی سے ڈیٹال ڈال کر دو کر ان کو چار پانچ دن تیز دوب لگوانی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے جو گرم خارش کے جراسیم آپ کے بستروں میں ہیں کپڑوں میں ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو خارش کی بیماری سے افاقہ ہو جائے گا خارش سے جان چھوڑ جائے گی اس لوشن کے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ صبح و شام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خارش ختم ہونے تک آپ چار سے پانچ دن ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے جو لوشن ہیں سکیپ فری لوشن لوٹریکس لوشن میلن لوشن جن میں پرمیترین دوائی ہوتی ہے وہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ اگر یہ لگانے سے آپ کو الرجی اور حساسیت ہو تو پھر اس کا استعمال نہ کریں لگاتے وقت یہ احتیاط کریں کہ یہ مو اور آنکھ میں نہ جائے اگر اس طرح مو میں یا آنکھ میں چلا جائے تو فوراں اس کو پانی سے اچھی طرح دولیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی دوست ہیں جتنے رشدار ہیں جن کو بھی خارش کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ میری ویڈیو لازمی شیئر کریں اللہ حافظ